اللہ بجل جلالہو اللہ بجل جلالہو تیرے در پہ لاکھو اغنیاں وہ جو گڑ گڑا تیر ہے صدا تیرے بید پھر بھی نہ کھل سکا تو ہی جانتا ہے کہ کیا ہے تو اللہ بجل جلالہو اللہ بجل جلالہو گلگت پلدستان اپنے جیوگرافیائی محلہ بکو ہشت ہزاری برپور چوٹیوں گلیشرز نیلگوں جلوں دنیا کے بلند ترین میدانوں بلندیوں سے گرتی ہوئی آپ شکریہ روزاں رلیش اور دنیا موسیقا 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 زلے گلگت کے مشرق میں کارگل شمال میں چین شمال مغرب میں افغانستان مغرب میں چترال اور جنوب مشرق میں بلتستان کا علاقہ ہے گلگت کی مقامی زبان اگرچہ شنا ہے مگر بڑا شہر ہونے کی وجہ سے دیگر زبانوں کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے اہد قدیم میں یہ علاقہ مختلف مذاہب کے زیر اثر رہا جن میں بدمت نمائی ہے آج بھی آپ کو جگہ جگہ پہاڑوں اور پتھروں پر بدمت کے بقایات تحریری شکل میں بینائی کو ملیں گے گلگت پلتستان میں بودیزم جو ہے یہ چھٹی ساتھی آٹھوی ایسوی میں خوب پھلا پھلا اور یہ وہی پیریڈ ہے جس کو پرائم ٹائم کہا جاتا ہے بودیزم کا پوری دنیا میں اور جو فلورش ہوا شمالی ہندوستان تو لائک وائز گلگت پلتستان میں بھی یہی ایام ہیں جب بودیزم یہاں پہ قائم ہوا لیکن بودیزم کا مہایانہ فرقہ خلاف ہوا مہاینہ فرقہ میں انسان کے دکھ کو کم کرنے کی باتیں کی گئیں اہد قدیم میں یہاں کے باسیوں کے مذہبی عقائد بیان کرنے والے آثاریات میں یٹھنی اور ہیزل سٹوپا نمائع ہیں یٹھنی گلگت کے ایک خوبصورت سیاحتی مقام کارگاہ میں واقع ہے سطح زمین سے کافی بلندی پر واقع ایک چٹان پر تراشا گیا کارگاہ بودا مذہبی سیاہوں کی دلچسپی سے خالی نہیں پولو گلگت پلتستان کا قدیم روایتی ثقافتی اور تاریخی کھیل ہے گلگت پلتستان کی تقریباً ہر وادی میں موجود پولو گراؤن اہد قدیم کے راجاؤں کی اس کھیل کے ساتھ دلچسپی کو ظاہر کرتے ہیں پولو ہماری یہاں کی قومی کھیل ہے آپ کو بتائیں یہاں چھوٹے سے بڑا سمجھے سے پولو کو بہت پسند کرتے ہیں اور جو اریجنل شیپ میں اس وقت دنیا میں کھیلی جاتی ہے وہ صرف گلگت چتران لداک اور ہماری اس ایرے میں کھیلی جاتی ہے گلگت شہر میں بھی پولو کے دو گراؤنڈز موجود ہیں جہاں آج بھی یہاں کا روایتی فریسٹی